تو جی کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ہارڈ شیپر بیلٹ کو کہاں سے خریدا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا یہ بیلی فیٹ کو واقعی کم کرتا ہے اور اگر بیلی فیٹ کو کم کرتا ہے تو کیسے کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس والے ہارڈ شیپر بیلٹ کی پرائس کیا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ لیتے ہو تو آپ لوگوں کو کوئی دھوکہ نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ہارڈ شیپر بیلٹ آپ لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ آپ نے ہارڈ شیپر بیلٹ پرچیز کہاں سے کیا یہ دیکھ سکتے ہو اس کا میں آپ کو لوگو بھی دکھا دیتا ہوں ایک منٹ یہ میں ذرا دیکھا ہوں لوگو یہ جی ہارڈ شیپر بیلٹ کا لوگو ہے یہ دیکھ سکتے ہو ہارڈ شیپر بیلٹ اور اس کے علاوہ آپ لوگ کافی سارے فیمیلز کے مجھے میسیجز کومنٹس میں ریسیب ہوئے کہ آپ نے اس کو پرچیز کہاں سے کیا تھا پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ ہم اس کو کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں اس کی پرائز بتائیں کیونکہ آپ لوگ جب پرچیز کرتے ہو تو میں کوئی اور پرائز بتاتا ہوں لیکن جب آپ لوگ مارکیٹ میں جاتے ہو تو اور پرائز ہوتی ہے اس میں پھر بیسک ڈیفرنس آ جاتا ہے دیکھیں کسی کمپنی یا کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسی کمپنیز ہیں جو ہول سیل کا بزنس کر رہی ہیں مطلب یہ کہ یا کوئی ا ایسی شاپس ہیں جو ہول سیل کا یہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہول سیل آپ کو پتا ہے وہ کیسے دیتا ہے ہول سیل یعنی کہ اگر فار اگزمپل یہ ہارٹ شیپر بیلٹ کسی کنٹری سے یہ امپورٹ کروا کے لاتے ہیں تو اگر وہاں سے ان کو ہارٹ شیپر بیلٹ پاکستانی روپیز میں اگر چار سو روپے کا ملتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پانچ سو کا سیل کرتے ہیں وہ ہول سیلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاپس پر جو ہے اویلے بل ہوتے ہیں مطبع یہ کہ وہاں ہول سیل سے پاکستان سے پرچیز کرتے ہیں اور وہ یا شاپس کھولتے ہیں فار ایسی بھی چیز کی تو وہ تھوڑا جو ہے مہنگا بیچتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ہول سیلر ڈیلر سے کرید ہوگے تو آپ کو سستہ پڑے گا لیکن اگر آپ کسی شاپس سے کرید ہوگے تو می بھی آپ کو مہنگا پڑے تو جی اس کی پرائس ہے جو ہارٹ شیپر بیلٹ ایک منٹ پھر سے اٹھا لوں اس کی جو پرائس ہے اس اس ایک ہارٹ شیپ مہنگا بیلٹ کی پرائس تقریبا تقریبا آپ کو ساڑھے چھے سو رپے میں آرام سے مل جائے گا ساڑھے چھے سو رپے میں زیادہ مہنگا نہیں ملے گا اگر آپ کو کوئی زیادہ ریٹ بتا رہا ہے تو وہ بلکل غلط بتا رہا ہے ٹھیک ہے فیک بتا رہا ہے اور اس کی پرائس زیادہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے چلو کہ اس کے نئے ڈیفرنٹ سائز اویلیبال ہوتے ہیں میڈیم ہوتا ہے دن اس کے بعد لارج ہوتا ہے دن اس کے بعد کیا ہ ایکسٹرہ لارج ہوتا ہے تو یہ جتنی آپ کی ویسٹ ہوگی نا تو اس حساب سے یہ ویسٹ دیکھ رہے ہوں نا آپ لوگ یہ اس حساب سے پھر مینج کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جتنی ویسٹ ہے like آپ کی میڈیم ہے تو آپ کو میڈیم آئے گا آپ کی اگر لارج ہے مطلعہ تھوڑی موٹی ہے تو آپ کو ایکسٹرہ لارج آئے گا اگر آپ کی تھوڑی اور زیادہ موٹی بیسٹ ہے کمر ہے تو آپ کو ایکسٹرہ لار جائے گا اور اس کی پرائس یہی ہے ساڑھے چھے سوڑ پر میں آپ کو کسی بھی شاپس آرام سے مل جائے گا اگر زیادہ پرائس میں آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کو پرچیز نہ کرو تو اس میں یعنی کہ تھوڑا بہت گڑ بڑھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے پرچیز کرو گے یہاں پر کافی ساری شاپس آویلیبل ہیں جو اسی ہارڈ شیپر بیلڈ کو سیل کرتے ہیں میں نہیں سیل کرتا میں یہ کروں گا کہ آپ کو جسٹ کیا کروں گا پیسے آپ لوگ ٹرانسفر کرو گے اس کے بعد میں یہ اٹھاؤں گا اور آپ کو ٹی سی ایس کروا دوں گا میرا یہ کام ہوگا اس کے بعد میرا کوئی کام نہیں کرے گا سمجھا کریں آپ لوگ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے کافی سارے کومنٹس تھے کہ اگر ہم لوگ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے یہ والا جو ہے صحیح ہے مطلب اریجنال ہے فیک ہے اس میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکو گے اریجنال ہے یا فیک ہے جو بھی ہوتا ہے مطلب ایک ہی ٹائپ کہاتا ہے اتنا نہ ہارڈ ہے نہ اتنا یعنی کہ نیرم ہے نورمالی ہے آپ کی بیلی کو یہ پریس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور آپ کو یہ کافی ایمپرویمنٹ آپ کی جو بیلی ہے اس کو ایمپرویمنٹ لانے میں کافی زیادہ آپ کی مدد کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرا جو آپ کا کوئیسٹن تھا کہ ایک تو پرچیز کہاں سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ پرائیس کتنی ہے یہ بھی ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک کافی سارے مجھے میسیجز آئے کہ سر میرا نا آپریٹ ہوا ہے مجھے دو تین فیمیلز کے میسیجز ریسیب ہوئے کہ میرا آپریٹ ہوا ہے یعنی کہ میرا پہلے بیبی تھا پھر میں نے بڑا آپریٹ کروایا اس سے میرا آپریشن کے تھو جو ہے میرا بیبی پیدا ہوا تو اب میری جو بیلی فیٹ ہے یعنی کہ وہ جو ہے کافی بڑھ گیا تو میں اب اپنے اس والے فیٹ کو کیسے ریموو کروں کہ کیا یہ میرا بیلی فیٹ کم کرے گا یا نہیں کرے گا دیکھیں آپ کا بیلی فیٹ کم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے نہ میرا نہ آپ کا جو بھی ہے مسئلہ آپ کی خوراک میں ہے تو جب آپ اپنی خوراک کو ٹھیک کر لوگے تو نہ تو بیلٹ بیلٹ سے بھی مطلب اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا آپ کو اپنی خوراک سے اثر پڑے گا لیکن آپ لوگوں کو کافی حد تک مطلب آپ کا بیلی جو امپروو ہو جاتا ہے آپ کا کم ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کے ٹی وی پر ایڈز دیکھے ہوں گے کہ یہ آپ کا دس دنوں میں کم کرتا ہے پانچ دنوں میں کم کرتا ہے یہ سب بکواس ہیں میں ہنٹر پرسینٹ کہا رہا ہوں بکواس ہیں یہ اتنا زیادہ اگر کرتا تو ہر بندہ پھر وہی کھاتا پیتا رہتا جو ان کا پیٹ بڑا ہوا ان کو کم کرنے کے لئے اینڈ کے اوپر ہارڈ شیپر بیلٹ لے لیتا ہے سمپل سی بات ہے اگر ہارڈ شیپر بیلٹ لے لیتا تو اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا بھائی وہ اپنا لیتا ہارڈ شیپر بیلٹ سب کچھ کھاتا پیٹ اتنا بڑا کر کے اپنا ہر ہفتے اپنا یا وہی ایک شیپر بیلٹی چلتا ہے ساری سالہ سارے زندگی بھی چلا سکتے ہو اگر آپ اس کی گیر کرو وہی اپنا پہنے رکھتا اس کا پیٹ گائب ہو جاتا تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ٹی وی پر ایڈز دیکھیں کہ آپ کا موٹا پیٹ دھلتلا پیٹ دس دنوں میں گائب تو آپ لوگ غلط تو آپ لوگوں کو یہ بگواس کر رہا ہے یہ مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں مارکیٹنگ کے ٹولز ہوتے ہیں وہ اپنے جو گہک ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کھیچتے ہیں اس کا ایسا کوئی فنکشن نہیں ہے کہ آپ کا یہ دس دنوں میں جو ایڈز موٹا پیٹ کم کر دے گا یا آپ کا یہ آٹھ دنوں میں موٹا پیٹ کم کر دے گا یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہیں اور جو آپ کا کوئیسن تھا کہ اگر ہمارا آپریٹ ہوئے ہم فی میلز ہے ہمارا بڑے اس سے آپریٹ ہوئے تو کیا ہماری یہ آپریشن کے بعد ہم اس کو اگر پہنے دو تین مہینے بعد آپ کے آپریٹ ہنے کے بعد تو کیا ہمارا یہ بیلی فیٹ کام کرے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے بیلی فیٹ پڑھتا ہے ہنڈر پرسینٹ پڑھتا ہے لیکن آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھو اگر آپ لوگوں کی خوراک اچھی نہیں ہے تو آپ لوگ کبھی بھی اپنا بیلی کم نہیں کر سکتے مین جو چیز ہے میں آپ کو پہلی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو بیس ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے تو آپ ویسے بیلٹ کے بغیر بھی اپنا پیٹ کام کر سکتے ہو چاہے آپ کا جتنا بڑا پیٹ بھی ہے لیکن اگر آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے آپ لوگ بھئی گندی چیزیں کھاتے رہو گاند بلا کھاتے رہو تو آپ کا نہ پیٹ کام ہوگا اور نہ یہ بیلٹ کام کرے گا پسیدھی بات ہے جو فیکٹ ہے میں اپنے چینل پر وہی بتاتا ہوں باقی میں آپ کو ایسی کوئی بھی چیز نہیں بتاتا جیسے آپ کو بھی مسئلہ ہویا آپ کو بھی پرشانی ہو کیونکہ بعد میں جب آپ لوگ کومنٹس کرتے ہو تو اس میں مجھے دھوک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پھر بھی شاید کچھ سمجھ نہیں آیا یا جو بھی چیز ہوتی ہے مطلب یہ جو میں موسٹی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ سائز جی ڈیفرنٹس ہوتے ہیں میڈیم لارج ایکسٹرہ لارج یہ میرے پاس جو ہے ایکسٹرہ لارج ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ویلکول اتنا زیادہ یہ نہیں کہ نہ وہ ہے ہارڈ ہے نہ اتنا زیادہ نرم ہے یہ آپ کی بیلی کو کام کرنے کے لیے سمجھو ایک قسم کا ہتھیار ہے ہتھیار کیسے جسٹ آپ کو ہیلپ کرے گا کیونکہ دو مطلب جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ تھوڑی بہت ہیلپ ہی کرتی ہیں باقی آپ کو کچھ سے سرگل کرنی پڑے گی آپ کو اپنی ڈائیٹ کی قربانی دینی پڑے گی آپ کو تھوڑی بہت ایکسرسائز کا جگار لگانا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ آپ کے لیے بیلٹ جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹ ہے اس کا یہ بہنی فیٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو ایکسرسائز پلس ڈائیٹ کے ساتھ اس کو ا آپ کو ہنٹر پرسنٹ زبردست ریزلٹ ملیں گے اور ایسے ریزلٹ ملیں گے آپ کو جو بیلی فیٹ ہے میں بھی ایک مہینے کے اندر کافی حد تک امپروو ہو جائے اور آپ کا بیلی فیٹ جو آپ کی ویسٹ ہے یہ والی آپ کی کافی حد تک جو ہے کم ہو جائے لیکن آپ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ میں یہ بیلٹ لوں گا اور میرا مہین ہوں اور ہفتوں میں فیٹ جو ہے ریب ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے آپ کے یہ سوچ ہے جسٹ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے آپ اس کو پرچیز مت کرو تو تو یہ تھی آج ہی کہ ہماری ویڈیو ہو سو آپ کو ٹاپک کلیر ہو گا لیکن اگر پھر بھی کلیر نہیں ہو تو کمنٹ سیکشن تو ہے نا کمنٹ سیکشن کر کے بتاو اور اگر آپ چینل پرنا ہے تو سبسکرائب کرو یار سبسکرائب ہونا چاہے چینل اور اس کے لابہ یہ ہے کہ اگر مہا سوری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میرے دوسرے چینل کا لنک ملے گا پلیز اس کو بھی سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ تک میری ہار ویڈیو پہنٹی رہے اللہ زیانار رہے اللہ حسان سبسکرائب چینل واپس بیدیو سرکیو بھی سیدیو پہنٹی رہے اللہ حسانہ سبسکرائب کرویا